بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی تاہر آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے دوستو تم نیل میں آپ نے گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لی ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی بہت ہی پسند آنے والی ہے بہت ساف ستری حالت کی یہ گاڑی ہے تو آئیے مزید اس کی ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں دوستو آج کی جو ہماری گاڑی ہے وہ متس بیشی پجیرو 92 موڈل ہے بہت ہی ساف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے 1992 میں ہی اس گاڑی کو امپورٹ کیا گیا ہے گاڑی فل آپشن ہے گاڑی میں ڈول ایسی بھی موجود ہے انٹیریر اس گاڑی کا آپ کو ساف ستری حالت میں دیکھنے کو ملے گا آؤٹر اس گاڑی کا جو ہے وہ ٹوٹل شاورڈ ہے صرف اور صرف فریش لک کے لیے انر اس گاڑی کا جو ہے وہ ٹوٹل اوریجنل سیل بائی سیل ہے اس گاڑی میں لسی ڈی بیک کیمرے کے ساتھ انسٹال کی گئی ہے ٹائر کے لحاظ سے اگر پات کریں تو ٹائر اس گاڑی کے بلکل فریش ہیں اس کے مالک کے مطابق اللہ ریمز بھی ساف ستری حالت میں موجود ہیں نمبر اس گاڑی کا جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق لاہور کا بتایا گیا ہے انجنل کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بلکل اے ون ہے چوبیس سو سی سی اس گاڑی کا انٹر کولر ٹربو ایکسیڈ انجن بتایا گیا ہے ڈیزل انجن ہے اس گاڑی کا لوکیشن اس گاڑی کی جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق ملتان کی بتائی گئی ہے ایکسٹیر کے لحاظ سے اگر آپ اس کا فرنٹ دیکھیں تو فرنٹ اس گاڑی کا آپ کو بلکل لش کنڈیشن میں دیکھنے کو ملے گا بونٹ اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساف ستری حالت میں موجود ہے بمپر اور ہیڈ لائٹس بھی اس گاڑی کے آپ کو ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جائیں گی بونٹ اس گاڑی کا اگر آپ اپن کر کے دیکھیں تو انجن آپ کو بہت اچھی کنڈیشن میں دیکھنے کو ملے گا میکینیکل یہ گاڑی بلکل ساف ستری حالت میں موجود ہے ڈبل بیٹری گاڑی ہے بیٹریز بھی اس گاڑی کی اچھی کنڈیشن میں ہیں تو دوستو انٹیریئر کے بارے میں اگر بات کریں تو انٹیریر بھی اس گاڑی کا آپ کو ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جائے گا لیدر کی اس گاڑی کی سیٹس ہیں ڈیش بورڈ اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساف ستری حالت میں آپ کو دکھائی دے گا گئر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ٹرانسمیشن کے لحاظ سے یہ گاڑی آٹومیٹک ہے انٹر کولر ٹربو اس گاڑی کا انجن ہے ٹائرز اس گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بورڈ اس گاڑی کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو کلر میں ہے فور ایکس فور سسٹم بھی اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور آپ کو یہ گاڑی ملتان میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کی جو قیمت بتائی گئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق ستارہ لاکھ بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ نے اسے خریدنا ہے تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ویزٹ کر کے اس کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسے خرید سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ